مقامِ مصطفیٰ کو پڑھنے کے لیے سمجھ لیے کربلا کو پڑھنے کے لیے سمجھ لیے کربلا کے واقعات جو اب ہم ہر سال یا ہر ساز بیان کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ دن ہماری زندگیوں میں ایسی کربلا لگے تو ہم حسینیت کے نقشہ اختلار کرنی یزید کے مقابلے میں خڑھ ہو گئے اس وقت فرمی یزید ہے قانیانی یزید ہے اور خط میں نبوت کی بات کرنے والا حسینی ہے آج جس تاریخ کے تنازوں سے ہم گزر رہے ہیں اب یزید مرزا علامہ مدقہ دیا لی ہے اور اس کے سامرے حق کی آواز کو اٹھا کر اور حضور سیدی آلی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاجر فخر خط میں نبوت کی بات کرنے والا حسینی لشکر کا سپائی ہے کربلا پھر قائم ہو گئی ہے اب حسین کو بار رہے کربلا سے کہ میرے فضائن تھیس رہی ہے کہ تم میرے لشکر میں شامی ہو جاؤ اور آج میرے لشکر حسین میں وہ جائے گا جو خاتوں کے بھی مضمت کرے گا اور مرزائیوں پر بھی لانت کرے گا یہ زندہ بار زندہ بار جس طرح کی بلازاری یزید کرنا تھا شریعت کو مسخ کرنے کے تعلیم کو مسخ کرنے کے یزید دراصل کردار کا نام ہے باطل کردار کا نام اور حسینیت ہمیشہ حق ہے حق کا کردار اور حق کی پرچان ہے حسینیت کسی بمبے کا نام نہیں حسینیت دین کا نام ہے حسین دین کا نام ہے حسین قرآن ہی کا ایک نام ہے حسین اسلام ہی کا ایک نام ہے اگر جو ہے آپ کی حسین سچ ہی کا نام ہے یزید ابلیس ہے ابلیس کا نام ہی یزید ہے یزیدیت ایک کردار ہے منفی حسینیت ایک کردار ہے نونو والے کا اور یہ ہمارے درمیان موجود ہے اور قیملا کا واقعہ وہ اس لیے کہ حسین ابن علی حسین کو تھے حسینیت پر خود قربان ہو گئے تاکہ قیامت تک آنے والوں کو بتائے کہ حق کیا ہوتا ہے اس کی قدر کیا ہوتی ہے بچے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اس قدر کے مقابلے میں مانا بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اس قدر کے مقابلے میں اپنی جان تک بہت پیچھے رہ جاتی ہے اس عظمت کے سامنے اس لیے کہ وہ عشق مصطفیٰ اور اسلام کی بقاہ ہے اس کے سامنے کسی کی حسین بابی میں ہے اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے لہٰذا کل بھی چلیں گے اہلِ بیعت کی شان میں چلیں گے لیکن آج جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ شانِ عظمت عظمتِ رسول حرمتِ رسول اور اس کا تحفظ حرمتِ رسول کے اقرار ہم نے کرنا ہے اور اپنے عمر سے تحفظ کرنا ہے یہ بڑی بڑی جمانی ہے تمہیں کیوں دے گئے یہ مدرسِ یونسکیوں کی تعلیم جو آپ نے پڑی اس کا مقصد کیا تھا کہ جو غزا تھا کہ اپنے بدن کو آپ نے طلعہ کیا اس کا مقصد کیا تھا اللہ نے دے گا آپ کی بھرارہ آپ پر کردی اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد تھا جس حرمتِ رسول آپ کی آنکھیں اس کا تحفظ کریں آپ کے کام اطام مصطفیٰ کا تحفظ کریں آپ کی زمانِ عزتِ مصطفیٰ کا تحفظ کریں آپ کے بازو کی طاقت عزتِ مصطفیٰ کا تحفظ کریں آپ کے اپنے والی ہر جذبات عزتِ مصطفیٰ کا نال لگائیں اور آپ کی ہر ساز اس پر گمائی دے اور اس پر اجرار کریں یہی ایمان ہے یہی اصل ہے یہی نماز کا درز ہے یہی پرونیوں کا مقصد ہے یہی کرنوں کا مقصد ہے یہی داریوں کا مصر ہے اگر یہ مصر نہیں رہا تو پھر مناظر بھی مقبول ہوئی روزہ بھی مقبول نہیں ہوا کنمہ بھی مقبول نہیں ہوا اور جس کو یہ چیز مل گئی سمجھ جاؤ کہ یقین قرآن و حدیث یہ بتاتی ہے کہ دراصل اس کا دیل اور کنمہ خدا نے پسک کر لیا ہے اس لئے تمام صادقوں سے اب میرے دوستو آگے چلتے ہیں تو لہذا حسین حسینیت اس دور میں پہشانی جا رہی ہے حضور کی عزت کے محافظ ہونے پر اب بہت بیدار ہو جاؤ سنیو مسلمانوں اور بڑی سنجیلگی کے ساتھ ہر اشیو کو دیکھو اور بڑی سنجیلگی کے ساتھ اس اشیو کو دیکھو اور اپنے اندر بیداری پر جاتھو اور اختلاف اور انتشار سے بچھو میں رسمانی غنی کے یوم پر دیتا ہوں جس تنظیر اکیورہ کے حجر آگے بڑھ جاتا ہوں بات چل رہی ہے نوجبان چہرے آپ کے چہروں پر آپ کے ماباک کی تریمیت بتا رہی ہے آپ کے چہروں سے آپ کے مرشیدوں کا فیضان بتا چلنا ہے آپ کے چہروں کا غم اور بیداری اور جذبات بتا رہے ہیں کہ خدا جسے قبول کرتا ہے اسی کو ایسے جذبات عطا فرماتا ہے اب شیطان یہ جذبات باقی رہنے نہیں دے گا یہ منتشف تحرے کا انتشار کرنا ہے لیکن آپ جس حلقے کے ساتھ وابستہ ہے رہیں لونے اور چھوکے ہی مت بنیے گا مصطفیٰ کے دین کے صفحیٰ بنیے گا یہ آزمائشیں کھری ہوتی ہیں کہ تنظیمیں بن جاتی ہیں پھر وہ اختلاف کبھائی سو گیاتی ہیں لیکن ہم نے چھسورا نہیں بننا ہم نے لونے اور غمان نہیں بننا ہماری نظر دشمن مصطفیٰ پر ہوگی اپنے دوستوں کے جلیبان پر نہیں ہونے کبھی یہ فخر نہیں کرنا کہ میں نے بہت زیادہ ناموشیر حساسد کو سمجھ لیا میں نے میسیجز کے ذریعے تحریم چلا کے ختم میں نے بہت کی بڑی خدمت کر لیا تو میں دوسرے کے کپڑے اتار دوں وہ بندہ بھی شیطان اور یہ فکر بھی شیطانی ہے بندہ تو وہ ہے جو یہ بات کرے جو غالب کہہ گیا کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق دیا جب یہ خیال آیا کہ میں نے کچھ نہیں کیا تو دراصل یہی کمہنیت تھی تو رحالہ اپنے حلقے کے لوگ اور یہ حضور کے مفادار ہیں حضور کے امت کے لیے ماتھوں کو چڑھا کر رہی چہروں کو نرم کر کے دیکھیں اور اگر ماتھیں چڑھ رہے آپ کے تو پھر یہ غال کرنا کن شیطان کے پاس بیٹھ رہے بات تم پھول کی کر رہے ہو رہے کیکر کے پاس ہو کیکر کے درختوں میں پھول کی خشب نہیں آئے گی اگر پھول کی خشب کی چاہیے تو پھر آپ کو عمیر کے پاس آنا پڑے گا تسلیم کے پاس آنا پڑے گا سنبل کے پاس آنا پڑے گا گلاب کی وادی مانا پڑے گا کہ جہاں پہ یہ مزاج ملتا ہے کیکر کے پاس بیٹھ کر گلاب کی شمرصہی اس پتی کے نرمی نہیں مل سکتی تو لہٰذا اس حلقے کی طرف آنا پڑے گا آپ کو کہ جو آپ کو بتایا کہ آپ کا اصل دشمن کون ہے جو دولت جہاں قربان کرنی ہے دلگان میں نہ روڑ جائے اس بات کو میں تھیر کہہ رہا ہوں جب بھی موقع چلے تو آیا گترنے میں تو فرائے گترنے میں میں نے کہا تم کہاں تھے بستر توڑ رہا تھے شرمنیاتی علامتی آدمی دوسرے مسلمانوں پر تعالی کرتا ہے تو ختم ردوت کا تعالی تو پکر عبریس ہے جو عمت میں انتشار جانا ہے اگر وہ عہدیتاں بھی ہو تو اس کو مسلط کرنا اس کو عبرت کا اشار منا کبھجوہ ہے جو اس کے ساتھ ہے وہ ختم ردوت کا محافظ ہے کبھجوہ ہے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اس کے سامنے بات واضح کی جائے وہ اس پیر کے ساتھ ہے تب بھی ہمارا ہے وہ اس پیر کے ساتھ ہے تب بھی ہمارا وہ اس لیڈر کے ساتھ ہے تب بھی ہمارا وہ اس لیڈر کے ساتھ ہے تب بھی ہمارا کیونکہ بات سب کی ایک ہے جسیدھی سب کی شہر شفاعت نہ جائے مہار اللہ مہار اللہ وہ اس پر تاثر جیری کر گیا تو شیطان آپ کو کیپچر کر گیا اس لیے اب تک میں نے کسی تنظیم کا ساتھ ہی نہیں دیا ورنہ یہ بات کر جب ناکیرہ واضح کرنا کہ ساتھ تنظیم کے لوگ آئے اور بات سنیں میں اگر کسی دگاہ پر ایک کسی پیئے کا نٹ بوئی بھی بن گیا تو یہ میری اسعادت کی بات ہوگی مغفورت کی بات ہوگی لیکن تنظیم میں آنا اس لیے کہ جس کو ڈی گرے کرنا تو پھر بے تنظیموں سے پناہ جاتا ہو اس لیے کہ قافرہ تو اس طرح تھا کہ مشتمع کر کے ہم خالیانیت کے مقابلے کی طرف چلے لیکن کہ میں پھر یہ بات پلچھاؤ اپنے دوستوں سے اور ایک دفعہ تالداری ختم نبوت غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں مات بھی قبول ہے کہ ہو نا عشق مصطفیٰ جندگی مضور ہے اب آئیے دوستوں یہ پہلا درستہ تو میں نے کچھ تمہید آپ کے سامنے بیان کی اس کی بیلاری کے لیے اب میں سارا قائمس منی پیش کر سکتا اب آئیے موضوع کی طرف جو آل ہمارا بن رہا ہے حرمتِ رسول عزتِ رسول شامِ رسول اور اس کا تحفظ میری ہر بیٹی اس کا تحفظ کری میری ہر ماں اس کا تحفظ کری میری ہر بہن اس کا تحفظ کری میرا ہر بچہ اس کا تحفظ کری میرا ہر بھائی اس کا تحفظ کرے گا میرا ہر بھائی اس کا تحفظ کرے گا چونکہ دہن میں زبان تو بھائے لیے یہ زبان جو ہماری پتیس دانتوں کے اندر ہے یہ حضور کے لیے یہ بدن میں جان ہے حضور کے لیے تو مل کر کہیے امام محمد رضا کا ستائر و سمہ جو صحابہ و قربانہ والوں کا دیا وصفت ہے اس شیئر کو سامن رکھیے اور حضرت علی عزیر کی شہدت ہو اس بات کو سامن رکھیے اور حضرت علی عزیر اٹھانہ سال کے نوجوان کی شہدت ہو اس بات کو سامن رکھیے حلق عباس کی مفادانی کو دیکھئے اس بات کو سامن رکھیے اور حسین ابن علی کا چھے ماہ کے بچے تک کو گھوٹ اٹھانا جن کے حلق کے اندر تیر یزیدیوں نے مانا لیکن آپ کا پاہم تر جلزل نہیں ہوا پدیر محبت باپ والی محبت حالب نہیں آئی ہمارا بچہ پانچ منٹ میں لکھا ہے اسکول سانے لیٹھ ہو جاتا ہے جس اب سرون مکن رہی ہوتی ہے حسین ابن علی کی گود میں سیدر علی ازغر کا ناشا ہے جن کے حلق میں تیر مانا لیا اللہ ہوگا ہے لیکن پدیر محبت حالب نہیں آئی باپ ہورے باہی محبت حالب نہیں آئی اٹھا کے ہوئے کہہ رہے ہیں روکے نہیں اٹھا کے کہتے ہیں فسط اگر انتے کعبہ انتے کعبہ کی قسم میں کامیار ہو گئے کیوں؟ فرمائے صحیح ہے کہ تہن میں زباہ تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں یہ وہ سبق ہے جو اشعار میں بیان کیا گیا اور اس کا تعلیخی حقان اور اس کا ترخیقی پہلو کربلا ہے بدن ہے کہ احد ہے اس پر میرے دوستو بزرگو تمہیں جو کہنے کی ضرورت اگر ایک دن جو دن ہم نے سنجیدہ حملیہ رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ سال در ہم سنجیدہ رہے ہیں انشاءاللہ اور تین دن اگر ہم کربلا والوں تو یاد کر سنجیدہ رہے تو زندگی کے آخری حفظ کی تک انشاءاللہ اللہ حق العالمین نامو سے بسارف کے تحفظ کا تمغہ ہمارے گروں کے دردہ دے گا انشاءاللہ کیونکہ یہ ساری فکر کے دنیا ہے شیطان اندر سے انوالف کرتا ہے لالش پت آپ اندر سے اس کو جواب دیجئے فکر حسینیت کے دنیا یہ فکر کی جنگ ہے یہ تخریر تو ہم کر رہے ہیں لیکن کہ یہ ظاہری رہی تو سب بیکار اگر اس کا کنکشن دل کے ساتھ نہ رہا جذبات کے ساتھ نہ رہا میں یہ کہہ کر گیا اور رات کو سونے سے پہلے مجھے بھی یہ سبق یاد نہ رہا میرے سامنے کے یہ معاملات نہ ہوئے آئے اور یہ سبق یاد نہ رہا تو یہ سامنے تخریر بیکار تھی کیونکہ بولنا کمال نہیں بولنا اندر کو بیڑا کرنا ہے بولنا بولنا ابتنا ہے اندر کے قبول کر لینا انتہا اندر کے جذبات اٹھانا انٹینشن نیت کو بیڑا کرنا اپنے جذبات اٹھانا اندر کے انسان کو رہا کرنا اور اندر کے انسان بیڑا کر ہوتا ہے جب زبان پھولتی ہے اور جب زبان بے رہے اس حقائق کو سچان کر اس کو ایڈا کرنا لے رہنا تو اندر اور بہا جو ایک ہو جاتا ہے تو اقرارم باللسان وہ تصدیقوں بالخل صرف زبان سے کہنے والا مومن نہیں اور صرف دل سے کہنے والا مومن زبان سے تہتا دل سے کہنے والا مومن جب یہ دو چیزیں جل جاتی ہے تو بندہ مومن ہو گیا اس لیے دروس رکھے جاتے ہیں تاکہ زبان اقرار کرے اور ہم میں مجھے اس وقت یہ احساس انمید ہو رہا اور میں کوشش کرنا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس بات سے غافل کروں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں میں اس بات سے غافل کروں کہ میرے سامنے کون بیٹھے ہیں آپ بھی اسی کیسے لکھائے ہیں ہمارے سامنے گمبر خضران کی برکزیت ہو اور کربنا کے شہدہ بہتر شہدہ کی قربانیہ ہو کیوں میں کیا سا انہوں تھی یہ سارے فام کرنے کی جتو جہد کرنے کی معاملات کرنے کی میرے دوستوں امر کا ایک بہت بڑا سامنے اور آپ گزار چکے ہیں بہت دھوڑا سمت لے گیا اب بھی حسائرے میں یہی کا بنا سواز دے رہے ہیں یزید اب بھی کیونکہ شیطان تمہیں اب بھی بناہ کر رہا ہے دیکھو میری شہادت میں دیکھو میں نے اپنے بچوں تک کو قربان کیا اصل تامیادی یہی تھی ورنہ مجھ سے بنا سمجھدار دے رہی میں نے سمجھداری کا حسنہ کیا یہ صرف ظاہری چیز ہے ایک دفعہ بردان ہو جاؤ پھر کامیادی ہی کامیادی 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 اور غور کرو مجھے اور آپ کو شرم آنی چاہے کہ جو احانت کرنے والے ہیں جو بیعدبی کرنے والے ہیں جو سکار اسلام کے قیدہ ختم عبود اخلاف بکواس کرنے والے ہیں وہ کتنے جڑ کر بیٹھ ہیں ان کے آزائین میں ان کے جذبات میں برابر بھی فرق نہیں آتا ہم تقریب کیا کریں ہم تو فکر بیان کریں کہ کیا ہوگا دشمن کو دیکھئے آپ کہ اس کے آزائین میں لچک نہیں آتی اس کے دوستوں میں کمی نہیں آتی ان کے ارادے اتنے پختہ ہیں کہ وہ کوئی موقع جانے نہیں بہتے تو میرے دوستوں مزرگو لشکر حسین بھی ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ کھڑکیاں دربادے بند نہ کرو بند کے بے ساختہ ہوتا نہیں کر کر آتا حسین ابن علی کے لشکر میں آ رہا ہے شامل بھی بھولتا کیونکہ جس سے کھڑکیاں دربادے بند کر دیں وہ بند ہو گیا اور جو خرگے سے آ گئے وہ آ گئے اور زندہ ہو جا رہے ہو اصل زندگی یہی ہے کہ اپنے آپ کو حضور اشراف اشراف کے لیے پیش کر دینا زبان کو پیش کر دینا اب میں آگے چلنا ہوں زبان چلے یہ رب کا مزاج ہے یہ رب کی عطا ہے خدا خود اپنے ربی کے ساتھ نہیں کرتا ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے لہٰذا اس کا مفہوم ہماری مذہبیہ کے اعتبار سے اور ہمارے خد و خان اور ہماری حسیت کے اعتبار سے کہ زبان چلے تو تعریف مصطفان قدم چلے تو تعریف مصطفان محبتیں ہو تو حضور کے لیے غصہ بھی ہو تو حضور کی جب ہمیں حضور کے دشمنوں پر غصہ حضور کی حرمت کے وجہ سے آئے اور حضور کے عاشق پہ پیار حضور کے لیے آئے تو فقد استقبل الیمان ایمان مکمل ہو گیا محار اللہ اب اس بات کو لے کر تنبلہ کے سفر کی طرف آلیہ آئی ہے یہ عام محفلیں نہیں ہوتی یہ عیسار کی محفل ہوتی ہے عیسار قربانی کو کہتے ہیں قربانی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہ بھولیں بہان اللہ جو خود کو یاد رکھتا ہے وہ خود غز بنتا ہے عیسار نہیں کر سکتا ابن جو ہے آپ کی یعنی عیسار جو ہے نسار ہو جانا یہ خود کو بھولنے پہ ہوتا ہے خود غز یہ نہیں کر سکتا اور اسی بات محمد رضا نے دعا میں تا کہ ایسا قبعہ دے ان کی ولا میں خدا ہوتے ولا کہتے ہیں محبت کو اسی سے ولایت ہے ولا کہتے ہیں محبت اسی بات پہ محمد رضا دعا کے طور پر کہہ رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ایسا قبعہ دے ان کی ولا میں خدا ہوتے بھوڑا کرے پہ اپنی خبر کو خبر کریں بہان اللہ بہان اللہ اور ستا نسی عظم ہمیں بھی اس بات پہ کہتا ہے ایسا کر دے میرے کلدے دار آنکھوں میں کہ ہمیشہ 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 نقش رہے روحے یار آنکھوں میں یہ تردیت کی ضرورت ہے یہ باتیں بنیاد بنتی ہیں اب آگے چلیئے ہمیں جب قرآن سنجیدگی کے طور پر سمجھا رہا ہے اور بات لارہا ہے میں اپنی ماں و بینوں و بیٹیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس تمہید سے ہم نے اپنے اندر حلچل پیدا کی اب ہماری اب تک جو ہم بات کر رہے تھے ہم سینے کی زمین کو اس طرح ادھر رہے تھے جس طرح کسام بیج لگانے سے پیل کے ذریعے اس کو ادھرتا ہے کیونکہ اگر اس کو ادھرنا نہ جائے تو بیج دلتا نہیں جب ہم آج بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا سب کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیونکہ ہم مومن مسلمان کے لئے سب کچھ حضور ہی کے لئے ہے اس کو خالد محمود خالی صاحب یہاں پر بڑی اچھی بات کہہ گئے تھے کہ جیسے میلے آتا ہے یوں تو میں سب تعدد کرتا ہوں مگر مصطفیٰ کے سب سے پہلے میرے لئے احترام کے مستحق ذات مصطفیٰ ہے تعزیم کے مستحق ذات مصطفیٰ ہے اس کے بعد سارے رشتے اور ناتے اب آئیے اب دیکھیں میرے دو سمجھے کو ہماری زمیدانی شریعت کیا بیان کر رہی ہے اس پر ذرا غور کی دے گا پہلے قرآن کریم کی آیت پہ سنیے سورہ انفار سورہ انفار آیت مبر تیس میری مار میری بیٹیاں میری بہنیں میرے مزرگ رتب جس سنیں اب ہم آ چکے ہیں میدان عمل کے اندر اپنے مکمل طور پر اپنی دزباد کے ساتھ لیسک ہو کر اور فدیلیت کا لبادہ اور این فارم پہن کر ہم نے حاضری دیتے ہوئے حاضر ہو گئے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آگئے اور اس بات کے دھرمہ لے کر آئے ہیں کہ غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں موت نہیں قبول ہے جو حرم عشق مصطفیٰ اور یا رسول اللہ پر یہ بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم پنجابی بات میں ہیں ہم پشتور بات میں ہیں ہم محاجر بات میں ہیں ہم سندھی بات میں ہیں ہم میبر بات میں ہیں ہم فارسی بات میں ہیں ہم عربی بات میں ہیں ہم مصطفی پہلے 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 ہم م یہ نہیں پتا کہ یہ اردو گولنے والا میرے ساتھ ریٹھا ہے یہ پنجابی ریٹھا ہے اس طرح آپ جڑ کر بیٹھیں سگے بھائی اس طرح نہیں بیٹھتے میری بہنیں غور کرو سگی بہنیں اس طرح جڑ کر نہیں بیٹھتی کیا شام ہے حضورﷺ کے ذکر کہ کس طرح بٹھا دیا ہے اللہ اللہ تعالیٰ نارے ققبیر نارے ریستانت ہماری یہ توجہ کیجئے میرے دوست کو مجھے کو قرآن کریم فرقانِ حمیر صورت الانفال ترطیب مصف کے اعتبار سے توجہ میں چاہ رہا ہوں آپ کی میری بہنوں کی صورت الانفال قرآن کریم کی مصف کی ترطیب سے آٹھ بھی صورت ہے ہجرت کی ارادت ہے اور کافروں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ حضورﷺ کو شہید کریں گے ماذا ہے اور حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ رہت ہیں کہ اپنے صورت میں انہیں ارادت ہے لیگا ساری تربیہ دونوں میں کریں انہوں نے اپنے دارال ندبہ کے اندر میٹنگ طلب کی اور میٹنگ کے اندر انہوں نے اس بات کو رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کس طرح شہید کریں کس طرح ان پر حملہ کریں ان کی میٹنگ میں جانی ہے شیطان باقادہ معابن بن کے ان کے پاس آئے جب ان کی محسن چاہ رہے ہیں یہ سیدت کی ساری کتابیں آپ پڑھ کر دیکھیں اس واقعے کے تنازل میں اس بات کو رکھی گا ابو جہل موجود ہے ابو لہب موجود ہے آس بن غائل موجود ہے اسمت بن یغوس موجود ہے ولی بن مغیرہ موجود ہے کفر کے بڑے بڑے دماغ جن کو اس دور میں بڑا دانا سنجیدہ اور آج بھی ایسے کفر کے دماغ موجود ہیں بے ایک کفر کے وہ دماغ تو میں جو چاہتا ہوں جو بڑی بڑی قابلہیں چلاتے تھے پوری پوری ریاست ان کی فکر پر چندی تھی آج ساری ریاستوں کو بھول کر صرف زیادہ مصطفیٰ کو بیچے بڑے بڑے اور اجلاع سے انہوں نے بھولایا ان کی قوم میں میرے بچوں میرے بڑے بھائیوں میرے دوستوں جو ذہین بندہ تھا جس تھن کا ذہین تھا تعلیم میں معاشیات میں سیاست میں عسکریت میں کس بارے میں بھی اس سے ملکہ تھا یہاں تک جو پتھر نشانے پر ذہین آتا تھا اس تک تو اور اس میکنگا بڑا ہے ابت جو ہے اس طرح حالات تبدیل ہوئے ہیں لیکن مزاج کفر کا وہی ہے مزاج کفر کا اب ہمیں بھی چاہیے کہ کفر کے مزاج کے مقابلے میں ہمارا مزاج وہی ہونا چاہیے جو چاریہ رہو بڑھا جو صحابہ قیام تھا تمجھو کیجئے تمجھو اس سے حقائیہ دمت غور کیجئے میں تسلسل کے ساتھ جا رہا ہوں کافروں نے مٹی سرطان اعلان میں گفر آیا بارہ سال کا سمجھے گیا اس مکے کے اندر کفر کے اس اعوان کے اندر زلزلہ بپا ہوا اس کالی گھتا توب شرکی والی کے اندر جو شما حدد ابراہیم کو روشن کی تھی جس کا چلاف بجڑے کی قریب تھا میل آقا کے جدو جہد پھر اسے مشہری بنا دیتا بہت اللہ کافر پریشان تھے کہ کیسا ابلیسی قوت کس طرح اسلام کو برداشت کر سکتی انہوں نے کہا دیکھئے ان تمام لوگوں کا مقابلہ یہ کہ ذات مصطفیٰ کو معزللہ ان کو نشانہ بنایا جائے اگر یہ نہیں رہیں گے تو یہ خود ختم ہو جائے اسی بات کو ادبار نے بھی کہا تھا کہ فرنگیوں نے اٹھار ستاغن کی جنب میں یہی کہا تھا اور نے کہا مسلمانوں کو مارو گے یہ ایسی فصل ہے جیسے دریہ کے کنارے سبسہ اکتارنا اس طرح مسلمان بیدار رہتے ہیں ان کی بیداری کا راست ان کا کاروگار نہیں گھنٹو میں خزانہ سے بابستگی جائے ان میں کناہگار سے کناہگار ہو جسے دھنکی بات کرنا نہیں آتی لیکن جب اس کے سامر رسول کا نام لیا جائے داری بھلوس کے مو بڑھنا ہو نمازِ بھلوسنہ پڑی ہو لیکن جب بعد گھنٹو میں خزانہ کے مقین کی آتی ہے تو وہ سب کچھ خوربات کرنے ہی بتیار ہو اگران نے یہ کہا تھا کہ فرنگیوں میں بیٹھ کر اے کہہا سنجیدہ موسیقی